ہماری مانگے پوری کرو انصاف کرو ہماری مانگے پوری کرو میں درگا کرینے والا ہوں ہماری تعداد یہ 110 ایٹی ایم ہے ہماری تعداد تین سو تیس ایٹی ایم گارڈ ہے تین سو تیس لوگوں کو ہی نکالا گیا ان کے ساتھ ان کے فیملی کو بھی نکالا جب آدمی کو نکالا فیملی تو سالک میں خود آگئی تین سو تیس گارڈ ہے ہم اس وقت تو کیا ریزن ہے کیوں نکالا ہے ریزن ہے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا انہوں نے بولا کہ ہمیں ڈیجٹل کشمیر بنانا ہے کہ انسان کا کام آپ مشین کرے گی یہ ہمارے سامجھ میں نہیں آتا ہے وہ سی سی ٹی وی کیسے بندے کو بولے گا ایک ایک کر کے یا ہلمٹ نکالو ہمارے سامجھ سے یہ بہارے پتہ نہیں ہم کو کیا کرنا ہے ان کو کیا ہم کو روزگار سے بے روزگار کر دیا ایک دم روزگار سے بے روزگار کر دیا اچھ اتوال بول رہا ہوں پریزیڈنٹ سٹیٹ پریزیڈنٹ نیشنل یوت پارٹی سے آج یہاں پہ پروٹیسٹ اس لیے ہو رہا ہے دراصل نیشنل یوت پارٹی جو یوت کو پرموشن کا کام کرتی ہے جمہو کشمیر میں اور یوت کو جیسٹس دلانے کا کام کرتی ہے آج آپ دیکھ رہے ہو کہ جمہو کشمیر بینک میں دو سو تیس جو ایٹی ایم گارڈز تھے ان کو انسس سری طریقے سے نوکری سے نکال دیا ہے جبکہ ان کی عمر اس وقت ستارہ مطلب کہ آور ایج ہو چکے ہیں بزرگ ہو چکے ہیں ان کے گھار کی روزی روٹی جو چھین گئی ہے اس لیے اس مدے کو لے کے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں جمہو کشمیر جو بینک ہے یہاں پہ جو جمہو کشمیر کی ایک سرمایہ ہے وہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہو پورے ہندستان میں جو ریٹ آف انٹریسٹ ہے وہ ساڑھے نو پرسٹ ہے یہاں پہ گریبوں کو چودہ پرسٹ لگا کے لوتا جاتا ہے یہاں پہ جو ایم پی ایک آکاؤنٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کو ستایا جاتا ہے یہاں پہ اگر سلپ امپلیمٹ کے لون دی جاتی ہے اس کو ستایا جاتا ہے اس لیے اسی مدے کو لے کے جو ایٹی ایم گارڈز کے آج یہاں پہ پروٹیسٹ ہے یہ بے روزگار ہوئے ہیں اس کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے